آج بھی بڑے بڑے آستانوں کے مجھے فون آ رہے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں سادات کے اور ووٹنگ ابھی ہم نہیں کریں گے کچھ دن ٹھہر کے کریں گے پھر میں کہوں گا آنکھیں ہیں تو کھول کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے ترازو ہے تو تول کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے انشاءاللہ گرد بیٹھے گا اور حقیقت نظر آنا شروع ہو جائے گی سیدہ پاک پوچھیں گی ان سے قیامت کے دن کہ تم میری محبت کو آڑ بنا کر ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھے کہ جو آیت تطہیر کے اندر یہ موقع پر رکھتا ہے جو بندہ اس کو ظلم کہہ رہا ہے اس بندے سے بھی فاندے گئے ہیں بے خطا بے گناہ سیدہ زہرہ طیبہ طاہرہ عابدہ صالحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم اللہ علیہ وسلم سناو ان کو اس شہنشان نقوی کا یہ کلپ ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے کیوں بے لگام چھوڑا گیا ہے ان لوگوں کو وہ ذاکر جو کہہ رہا ہے ماذا اللہ یہ علی تو اللہ کا خالق رازق ہے یا یہ چھوٹی خالق ہے آج یہ جو کانفرنسیں کرتے پھر رہے ہیں جن میں پھر ان کی زبانوں سے کئی کفریات نکل رہے ہیں اگر کوئی ڈاکو پولیس کی مردی پہن کر گاڑیاں لوٹے تو وہ پولیس والا نہیں ہوتا وہ ڈاکو ہوتا ہے اگر کوئی عرب کا کجر صحابہ کی مردی پہن کے بطول کا حق کھائے وہ کنجر ہوتا ہے صحابی نے جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ مسلے پہ گڑا کیا جن کے ہاتھ پر مولا علی نے بیعت کی ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سارے آستانوں والے شانِ صدی کے پر کنفرنس کرتے ہیں توہین تو ان کی ہوئی یہ اچھوٹی مسئلہ ہے دعوے دار یہ ہے کتنے آستانوں پر کتنے سعدات نے کتنے پیرانے طریقت نے ان دنوں میں یہ تازہ تازہ توہین ہوئی کہ سینہ پھٹتا ہے اس کے پورے لفظ بولنے سے اگر ان کی زبانیں گنگ ہیں کہ شانِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنفرنس یہی بھی نظر نہیں آ رہی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی احسان نہیں کیا وہ نسبتِ رسول علیہ السلام کے حامل نہیں کیا وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد اور امام نہیں تو کیوں نہیں ان کی شانِ اکدس کے جلسے کیے جا ہے بھوزنے کو رکس پر کس بات کی میداد دوں ہاں یہ جائز ہے مداری کو مبارک بات دوں سکھ بھی میرے خلاف یہ تجاج کر دیں پندت ہندو یہ تجاج کی جذبات کو بڑی ٹھیس پہنچی ہے جیسے سکھوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے جیسے پندتوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے جیسے ان کے ہاں توہین ہو گئی ہے جو اول آخر گوبہ ہی کو فرمے ہیں میں پوچھتا ہوں کون ہے خارجی کون ہے ناصبی میرا ثابت کرو کہ میں نے کبھی خوارج یا نواسب کے کسی مرکز میں جا کے دعوتیں کھائی ہوں میں نے کبھی ان کو بلایا ہو میں کبھی ان کے پاس بیٹھا ہوں کیوں میرے دل میں جو حب زہرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجھے یزیدوں کی طرف نہیں جانے دیتی اور یہ عجیب لوگ ہیں حسین سے بھی دوستی یزید کو بھی سلام کون کس سے مل رہا ہے یہ چہرے دیکھو ایک بار ان کے یہ کون کون ہیں جن کا کیچوری پکڑی گئی کیسے اللہ نے کتنا کرم کیا ہے یہ جسے جا کے وہاں ملے ہیں اس نے مجھے یہاں ملنے کے لیے دو بار رابطہ کیا الیکشن سے پہلے میں نے تو آج تک صرف اعتقاد کی خاطر منحاج القرآن میں قدم نہیں رکھا میں نے تو صرف اعتقاد کی خاطر آج تک پیر کرم شاہ کے دارلوم میں بیرہ میں قدم نہیں رکھا دالا کہ آج سے چند سال پہلے ابھی نہیں چند سال پہلے تو بار بار مجھے وہاں سے دعوتیں دی گئے پورے منصورہ کو جہاں سے یہ بات میرے خلاف ہوئی ہے اور ان کے تمام سکالرز کو یہ دعوت دے رہا ہو میری پندرہ ہزار تقریروں میں میری کتابوں میں میری اس شان علی رضی اللہ تعالیٰ انہو سیمینار کی تقریر جس کو چوروں نے کاٹ کے توہین بنایا جس جگہ جس فورم پر اسلامی نظریاتی کونسل ہو یا کوئی بھی غیر جانمدار فورم منصف مزاج یہ مجھ پہ توہین ثابت کریں پر میں ان کے بانی پہ توہین ثابت کروں گا فیصلہ زمانہ کریں کہ جہاں جرم نہیں ہوا وہاں گرفتاریوں کے مطالبے ہو رہے ہیں اور جہاں تہدر تہ ظلمات تم باہ دوہا فو کا باہ جہاں اس طرح کی اندھیر نگری بنی رہی آج تک ان کتابوں پہ پابدلی کیوں نہیں وہ نیٹ پر کیوں چل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل ققدتا من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبی 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 کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد وعلا آلہ واصحابہ اللذین او فوق اہدہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن من خلقنا امہ یهدون بالحق وبه یعدلون صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبیه الكریم الامین ان اللہ ومالائکتہ یصلون على النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو عليه وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیک واصحابک یا اولن نبیین ویا آخرن نبیین مولای صلی وسلم دائما ابدا علا حبیبکا خیر خلق كلهم منظم ان شریک فی محاسنی فجوهر الحسن فیه غیر منقاسم محمد تاج رسل الله قاتبتا محمد صادق اقوال والکرم محمد ذکره روخ لینفوسنا محمد شکره فرد علا الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علا حبیبکا خیر خلق كلهم اللہ تبارک وطعالا جل جلاله وعم نواله وتم برانه وازم شانه وجل ذکره وعز اسم کی حمد وصلا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد ملتبا جناب محمد مصطفی سل اللہ علیہ وآلہ 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 کہ دربار دہور بار میں حضی عدود وآلہ عرض کرنے کے بعد خدا آیا بحق بنی فاطمہ کہ برق قول ایمہ کنی خاتمہ اگر دا وطم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ وآلہ وآلہ ناظرین سامین حاضرین السلام وآلہ ورحمت اللہ وبرکات تاریخ کے بہت ہی نازق موڑ پر آج ہم عقیدہ معصومیت کانفرنس کی پہلی نشست میں موجود ہیں کئی ہفتوں سے عقیدہ معصومیت پر بحث ہو رہی ہے پوری دنیا میں اس کے لحاظ سے جو پڑھتے پڑھے ہوئے تھے عقیدہ معصومیت پر یا جو حقیقی عقیدہ معصومیت کے اندر افرات بحث کرنا چاہتا ہے یہ حالیہ جو مسئلہ چل رہا ہے اس کو کسی نام سے تعبید کرتا ہے تو اصل اس کے اندر سیدنا پیر مہرائی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کہ وہ جو تصفیہ میں ہے جو باغ فدق کے لحاظ سے ایک اعتراض کا جواب ہے اور اس میں آیت تطہیر کے مفہوم کا ایک مرکزی کردار ہے کہ ہمارے نزدیک آیت تطہیر میں تطہیر کا کیا مطلب ہے اور مخالفین کے نزدیک تطہیر کا کیا مطلب ہے اور یہی فرق اس دن کڑیاں والا میں شان سیدنا مولا علی رضی سیمینار میں بیان کیا جا رہا تھا جب یہ حوالہ پیش کیا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ اہل سنت واجمات ہی عظمت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ کے پاسبان ہیں صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفة الرسول علیہ صلی اللہ بلا فصل ان کی صداقت کے پاسبان اور محافظ دیں اس منیاب پر جب بھی اس موضوع کا تذکرہ کیا جا کہ اس پر فران نے یہ کہا فران نے یہ کہا فران نے یہ کہا تو اس کو مسئلہ معصومیت سے تعبیر کیا جائے یا عقیدہ معصومیت سے تعبیر کیا جائے کہ جو اسلام کے عقائد میں سے ایک بہت بڑا عقیدہ ہے لیکن اس کی دو طرفیں ہیں درمیان میں اہل سنت و جماعت ہیں ایک طرف غنف کرنے والے اور دوسری طرف تنقیز کرنے والے اور سچے عقیدے کی پہچان کے لیے غلو کرنے والوں کا رد بھی ضروری ہے اور تنقیز کرنے والوں کا رد بھی ضروری ہے میں نے قرآن مجید قرآن رشید کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے سورہ عراف کی آیت نمبر ایک سو اکاسی بڑی اس میں رب زلجرال فرماتا ہے وَمِمَّن خَلَقْنَا ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا امہ ایک جماعت ایسی ہے پیدا تو سارے رب نے کیے ہیں لیکن رب کے پیدا کردیا یعنی تمام انسانوں میں سے اللہ فرماتا ایک جماعت ایسی ہے وہ کیا کرتی ہے اس کی کیا سکت ہے یہدون بالحق یہدون بالحق وہ ایسی جماعت ہے کہ جو حق بتاتی ہے وَبِهِ يَعْبِلُونَ اور اس حق پر پھر عدل اور انصاف کرتی ہے ایک جماعت تو یہ ہر عقیدے میں ایک عدل ہے عقیدہ توحید کا عدل بھی اہل سنت کے پاس ہے عقیدہ رشادت کا عدل بھی اہل سنت کے پاس ہے ظلم یہ ہوتا ہے فدو الشیفی غیر محل یعنی جو کسی کا درجہ ہے اسے اس سٹیٹس سے ہٹا دینا جو اس کا مقام ہے اس کو اس مقام کے مطابق نہ ماننا یا نہ جاننا یا نہ ایسا رویہ اپنانا یہ ظلم ہے اور عدل کیا ہے کہ جو کسی کا مقام و مرتبہ ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ رویہ رکھنا یہ عام مفہوم میں اور ایسے ہی پھر عدل توحیل کا عدل رسالت کا کہ جیسے اللہ کو ماننے کا حق ہے ایسے ہی جیسے رسالت کو ماننے کا حق ہے نہ غلوم ہو نہ تنقیز ہو ایسے ہی عقیدہ معصومیت کا عدل ہے کہ جیسے قرآن و سنت میں اس کو ماننے کا حق ہے نہ غلوم ہو نہ تنقیز ہو تو اس کو قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں ایک جماعت کے تعرف کے لحاظ سے یہ آیت جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے اور ان صفات کو اگر قائلات میں دیکھا جائے تو اس جماعت کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے معصومیت کے عقیدے کے اندر غلوم کیا ہے کہ کسی بھی غیر معصوم کو معصوم بنا لینا یہ غلوم ہے غیر معصوم کو معصوم بنانا جس طرح کے روافض جو ہیں انہوں نے ان کا نظریہ چودہ معصوم کا جس میں ایک تو سنور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں اور یقینا آپ تو امام المعصوم ہیں تمام انبیاء اکرام جو معصوم ہیں ان کے آپ امام ہیں ان انسانوں میں جو صرف انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ معصوم ہیں تو یہ طبقہ جو کہ معصوم یت کے لحاظ سے حب اہل بیعت رضی اللہ تعالی عنہ کو آڑ بنا کر جو معصوم نہیں انہیں بھی معصوم کرا دیتے ہیں اور پھر معصوم بھی اس درجے میں کہ جو ان کی کتابوں کو دیکھا جائے تو وہ نبو سے ایک اونچہ درجہ ہے کہ جہاں معصوم سے خطائع اجتحادی کا بھی امکان نہیں یوں کا اندریہ ہے اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا چند پہلے سند اسمبلی کے اندر حضرت سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کا لقب ام انبیاء بولا گیا انبیاء کی ماں یہ اچانک زبان سے نہیں نکلا وہ پڑھنے والا لکھا ہوا پڑھ رہا تھا لکھا تب تب پہلے کسی نے مسامدہ لکھا پھر وہ کمپوز ہوا پھر اس کی پروف ریڈنگ ہوئی پھر وہ کمیٹی میں آیا کمیٹی نے اس کو ماس کیا کہ یہ قراردار پیش کیڑا سکتی ہے صرف ام الانبیاء ہی نہیں ساتھ اس کا ترجمہ بھی تھا ام بیاء ایمان یہ وہ نظریہ اس طرح کر کے مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اور کتنا خطرناک ہے عقیدہ خطب نبوت کے لحاظ سے کہ ام الانبیاء کہ انہوں نے کہ جیسے نبی معصوم ہیں معصوم ہیں تو لہذا ایک بات ہے مدرادف ہے اس طرح کر کے یہ معصومیت کے عقیدے کے اندر غلوب ہے اور دوسری طرف معصومیت کے عقیدے میں تنقیز ہے کہ کچھ لوگ خوارج نواسل جو معصوم ہیں انہیں بھی معصوم نہیں مانتے اگرچہ لفظوں میں وہ کہتے ہیں مگر ان کے نظریات جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اس کے مطابق معذ اللہ سمہ معذ اللہ سمہ معذ اللہ انبیاء کرام علیہ مسلام بھی معصوم نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے دیفینیشن ایسی کی ہے معصومیت کی تو ہم ہیں اہل سنت و جماعت آج معصومیت کے لحاظ قوم کو بتانا بڑا ہی لازم ہو گیا لازم تو ہمیشہ ہی تھا کہ جب ایک غیر نبی کو کوئی نبی کے برابر یا اوپر لے جائے عقیدے میں تو وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو کیا کسی بندے کو کفر کرتے ہوئے دیکھ کے اس کو بچانا نہیں چاہیے بھر یا امبیاء کرام جو بلیقین معصوم ہیں ان کے لحاظ سے جو تنقیز کر رہا ہے اور اس وجہ سے کافر ہو رہا ہے تو کیا اسے بچانا نہیں چاہیے کہ تم یوں نہ مانو بلکی اس انداز میں مانو اور پھر بالخصوص آج ملک پاکستان کے اندر اسمبلیوں میں جو ایک خوش آئیت بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا جانا لازمی کراب دینا اور ایسے ہی ناموس رسالت ناموس اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ اور ناموس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو قانون سازی یا اس سلسلہ کے اندر جو ہماری سار ہار سال کی کوششوں کے بعد آج جو ایک توجہ کی جا رہی ہے اس وقت آج کا موضوع اس لحاظ سے بھی تمام اداروں کے لیے حکومت کے لیے سکادرز کے لیے جیجز کے لیے پوری قوم کے لیے علماء وشایق کے لیے یہ بڑا اہم ہے اور یہ اس موضوع کے لحاظ سے آج پہلی نشست ہے عقیدہ معصومیت کانفرنس اس سلسلہ میں آغاز مفتگو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس عقیدے کا کتنا دکھر ہے ہم اہل سنت و جماعت کی تعلیمات کی اندر کہ فتاوہ رضیہ شریف کی چوتھنی جلد میں صفحہ نمبر ایک سو ستاسی پر مجدد دین امام اہل سنت آل حضرت امام احمد رضا خان قدس سر اجماع اہل سنت ہے کہ بشر میں انبیاء علیہ السلام کے سوا کوئی معصوم نہیں کوئی معصوم نہیں بشر میں انبیاء علیہ السلام کے سوا اس پر اہل سنت کا اجماع ہے یعنی ایک بھی امام ایسا نہیں کہ سننی ہو اور اس پر اتفاق نہ کرے اس واسعہ فرماتے ہیں جو دوسرے کو معصوم مانے دوسرے کو یعنی انبیاء علیہ السلام کے علاوہ معصوم مانے اہل سنت سے خارج ہے آج کئی صحبزادے پیلزادے شہزادے وہ کہتے ہیں ہماری محبت ہے ہم سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو معصوم مانیں گے کون ہمیں روک ماں ہے اگر تمہیں سننی نہیں رہنا تو ٹھیک ہے آپ اپنا یہ عقیدہ رکھیں لیکن اگر جو جنت کا راستہ ہے جس کو اہل سنت کہا جاتا ہے اس پہ رہنا ہے تو اس کے لحاظ سے یہ عقیدہ لازم ہے ورنہ پھر اپنے آستانے پر اپنے مدرسہ پر روافز کا کسی اور کا بورڈ لگا دو پھر اہل سنت کے نام پر سواری نہ نہ بٹھاؤ گامش کے نام پر بٹھاؤ اور گامش آ ہی بتار چونکہ میرے امام نے کہا جو دوسرے کو معصوم مانے اہل سنت سے خارج ہے اب میری تو حیثیت نہیں کہ میں ان کو حل سنت سے خارج کروں میں شریعت کے ایک خادم کی حیثیت میری زبان کوئی کاٹ بھی دے تو خون بھی یہ جملے ضرور بولے گا یہ آزان کربلا ہے یہ پیغامی سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو وقت کے کربلا کے اندر اللہ کے فضل سے ہم جس کا پرچم برند کر رہے ہیں اور یہاں میں یہ بھی بزاعت کرنا چاہتا کچھ لوگ کہنے میں یہ کہہ جاتے ہیں کہ صرف انبیاء علیہ السلام ہی معصوم ہیں اور کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلم علیہ معصومہ نہیں مگر عملا لفظوں میں وہ حقیقت ہی مانتے ہیں جس کو شریعت میں معصومہ سے تعبیر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کا حکم اور معصومہ کہنے ماروں کا حکم شریعت میں ایک ہی ہے مثلا ایک شخص جو ہے لفظ نبی نہیں بولتا کسی کے بارے میں مگر یہ کہتا ہے کہ اس پہ بہای اترتی ہے تو اب مانا جائے گا کہ یہ اس کو نبی مانتا ہے ہمارے علامہ و مشایخ میں ایک طبقہ آج بڑی دھوان دار تقریریں کر رہا ہے اور یہ جو تحر القادری نے ایک صوبہ قائم کیا تھا 35 ایسی تقریریں اور ایسے ناتخان اور ایسے کرام پڑے گئے کہ ہزاروں لوگ جو لفظوں میں تو معصومہ نہیں مانتے غیر معصومہ کہتے ہیں مگر ان کے جملے ان کی تقریریں ان کی بضاقیں وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ لفظ بولے بغیر مانتے معصومہ ہی ہیں تو ایک ٹولہ ان لوگوں کا ہے تو یہ مرض جب اتنا پھیل چکا ہے یہ تھی وجہ کہ ہم طوفانوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے کہ آیت تطہیر کا سریع مطلب جو چودہ سریعوں میں ہمارے آئیمہ نے بتایا وہ واضح دیا جا اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں یہ کوئی گیاری شریف بارے مسئلے کی نویت کا مسئلہ نہیں کہ کوئی پکاتا ہے کوئی نہیں پکاتا ہے یہ تو فرائض دین میں سے ہے اس بنیاد پر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس پر بھی سکینڈ دیا اور یہ میرے اللہ کی دیر توفیق ہے جب ہم عقیدہ توحید سیمینارز کر رہے تھے اور ایک بہت بڑا چوٹا الزام جو حلی سنت پہ مسلسل دکایا جا رہا تھا شرق کا خوارج اور نواسل کی طرف سے یہ سارے لوگ بڑی دار دے رہے تھے تحسین کر رہے تھے مگر انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کا رخ دوسری طرف بھی ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ خوارج نواسل اور نوافل ایک ہی کھوٹے سکے کے رخ ہیں یعنی جس طرح بد اعتقادی خوارج اور نواسل میں ہے ایسے ہی دوسر طرف روافظ میں ہے بلکہ بعض معاملات میں تو معاذ اللہ جہاں وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں قرآن کو نامکمل کہہ رہے ہیں اور خلفاء راشدین کو تبرع بول رہے ہیں مہات المومنین کو اعلان گالیاں دے رہے ہیں رب کی علوہیت پر معاذ حملہ کر رہے ہیں بہت زیادہ دوسری سائد میں رابن ہے ہم نے اللہ کے فضل سے کبھی بھی یہ نمچ چھوڑا تحقیق اور دلائل کا یہ سلسلہ ہاں کبھی روک کدر ہے کبھی کسی کا علاج ہے کبھی کسی کا علاج ہے آج بھی میں آنے کہہ رہا ہوں دیکھ لو نجد کے علماء عربی میں اور اردو میں پاکستان کے کس عالم کا نام لے کر کلپ ٹلا کر اس کا حد کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے وہ سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بسلام اللہ علیہ کے در کا یہ بقاری محمد شرف آسف جلالی ہے دیکھ لو توصیف الرحمان چڑھیا گری کی تقریر دیکھ لو عربی کے اندر تو میری زرب جیسے تہران تک لنزہ برپا کر رہی ہے اللہ کے فضل سے ایسے نجد ترمی زلزلہ برپا ہے ورنہ اور کوئی نام پاکستان سے دکھاؤ کہ جس کا ابھی لیٹسٹ تازہ تازہ انسانوں میں ابھی رمضان میں جس کا رت وہ وہاں ضروری سمجھیں کہ اس کی دلیلیں اگر نہ توڑی گئی تو بڑا نقصان ہوگا اگرچہ وہ توڑ نہیں پا تو اس بندے کو تم ناصبی اور خارجی ہونے کا تانہ دے رہے ہو کہ جس کے نام سے ناصبی اور خارجی ہائے ہائے کر رہے ہیں اور ثبوت ہے بلا شبہ پاکستان کی علماء مشایخ علی سندق جو صحیح علی عقیدہ ہیں ان کی خوالج اور ناصب کے خلاف علماء نیف کے خلاف بڑی خدمات ہیں مگر این سعادت بازور بازون تان بخشد خدا بخشندہ یوں ٹکر لینا دلیل کے ساتھ اور پھر ان کا یہ سمجھ نہ کہ اس بندے کا ہم رد کروائیں اور ریاض میں بیٹھ کر کئی دنوں تک اور کسی کی یہ یوٹی لگوائیں ورنہ یہ ہمارے عقیدے کو ڈیمج کر رہا ہے تو یہ سعادت رب زل جلال نے بندہ ناچیز کو عطا فرمائی ہے اور اس میں دو چار مہیں درجلوں میرا نام لے کر میرے کلپ چلا کر ان علماء نجد کی تقریریں ہیں جس میں وہ میرا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں میرے وہ دلائل جس میں میں نے اہل سنت کی چودہ صدیوں کے جمہور کے عقیدے پہ پہن دیا ہے یہ وہاں میرا جرم ہے اور دوسری طرف تہران والے جو ہیں آج جس کا اور آج ہم کب سے کرتے آ رہے ہیں اور کب سے ہمارے خلاف ساتھ سے ہو رہی ہیں جب گوجرہ زلہ منڈی باودین میں حضرت سیدنا پیر سید محمد مذرق قیوم مشہدی رحمہ اللہ تعالی و قد سسکر العزیز کاش آج زندہ ہوتے کاش آج حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی زندہ ہوتے تو پتہ چلتا کہ مسلق کیا ہے اور مسلق پہ پہرات دینے والوں کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری کتنا ہے ان کی صدارت میں ہم ہم نے وہ پروگرام کیا جس نے کیل ٹھونک دیئے روافظ کی تابوتوں میں اور آج تک اس کے کسی جملے کا کوئی جواب نہ دے سکا تو اب یہ صورتحال ہے یعنی یہ جو دونوں طرف ہیں دونوں طرف تنقیز بھی جرم ہے غلوب بھی جرم ہے انبیاء علیہ السلام کو معصوم نہ ماننا یہ بھی جرم ہے اور اماموں کو معصوم ماننا یہ بھی جرم ہے اس ان دونوں محضوں پر اللہ کے فضل سے اپنے اساتذہ کی دعاوں سے اور اپنے شیوخ کی برکت سے غوث داتا الرحم الرحم کی حمایت سے سیدہ طیب طاہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے نارین سے لگنے والی خار کشن کا دونوں محاضوں پر رب نے ہمیں پہلا دینے کی یہ توفیق عطا فرمائے آج ایسا زمانہ آگیا ہے اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ تم اکیلے رہ گئے ہو فلا بھی دوسری طرف فلا بھی دوسری طرف فلا بھی دوسری طرف اور یہ بات بھی میں ضمن کہی دوں کہ فلا نے لا تعالقی کا اعلان کر دیا فلا نے براعت کا اعلان کر دیا کچھ پیرانے طریقے تو مجھے کہہ رہے کہ یہ جو براعت اور لا تعالقی کرنے والے ہیں ان کی شریح حیثیت پر بھی ایک سیمنار کرو کہ زمانے میں بڑے بڑے کفر ہوئے شرک ہوئے توہینے ہوئیں یہ تو ان لوگوں کے لئے دعائیں کرتے رہے یہ تو ان لوگوں کے مہمال بنتے رہے یہ تو ان لوگوں سے بیٹھ کے اپنی نسبت کو ان بزیروں سے ان حکمران سے ایک فخر کے طور پر بیان کرتے رہے اور آج جب مسلک پہ پہرے کی بات آئی ہے تو یہ اس چیز کو بیس بنا کر لا تعلقی کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑے آسانہ کہ پیر صاحب یہاں تشریح ملا اور نے کہا پیر صاحب کبھی اپریشن کرو انہوں نے یہ رفض بولے ہیں ان کی عبارت میں یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے یعنی ایک لاتعلقی کی شریح حیث ہے اس کے ساتھ کی مسائل ہیں تو میں نے ان کو درہ صبر کی تلقیم کی اور کہا یہ حق محفوظ ہے لیکن ہم جو سب سے زیادہ موضوع پہلے ہیں ہم ان پہ پہلے مستقی کریں گے باقی معاملات دیکھ جائیں تو میں حیران تعلقی کر رہے کہ پہلے تعلق تھا کھ خدا کی قسم کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے مجھے تقریر کی دعوت دی بار رہا بار رہا درخواست کی لیکن میں صرف ان کے اعتقادی معاملہ کی وجہ سے جو تھوڑا بہت تھا گھر بڑ میں ان کی دعوت قبول نہیں کی میں ان کے جلسے پہ نہیں گیا میں ان کے گھر نہیں گیا میں ان سے رابطہ نہیں رکھا آج وہ بھی لا تعلقی کر رہے مجھے جن سے کبھی تعلق پسندی نہیں تھا وہ بھی ہیں لا تعلقی میں تو اس بنیاد پر میں ابھی یہ موضوع چھیڑنا نہیں چاہتا لیکن میں یہ آج پھر کہہ رہا ہوں سارے لا تعلقی کر جان سارے کر جان جو رہتے ہیں وہ بھی کر جان تو پھر یقیناً اس چراغ رہ گزر کا بھی خدا تو ہے اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پھانا ہے مجھے بھی حضرت صدیق سے قسمت مجسر ہے میرے دل کو بھی زہرہ پاک سے حاصل اٹھانا ہے یہ میرا ہاتھ بھی پکڑا ہے سید کی ولایت نے میری پہتان میں بھی غوث عاظم کا ہوانہ ہے شرائط کس قدر تھی بات تھی کتنی شریعت کی یہ رافض بے حیاء نے بات کو کیسے اٹھالا ہے نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے میں وہ جو کہہ رہا ہوں میں تو پہلے کہہ چکا ہوں آج مجھے کیا دکھاتے ہو اپنی پوستے مجھے کیا دکھاتے ہو اپنے لیٹر میں تو پہلے کہہ چکا ہوں نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سبانہ ہے جن کی دین پر پہلہ دے رہا ہوں وہ رب وہ رب ذو جلال جلال ہوں اس کے فضل سے انشاءاللہ ہم ڈجے رہیں جسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انعیت حاصل رہے تو ہمیں اور کہیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ایک پیر صاحب کبھی صحیح لکیدہ ہوتے تھے اس بنیاد پہ ان سے ہماری ملاقات یں بھی رہیں لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کسی راخضی سے دستار کر رہے ہیں اور اپنے اندر ریف انسٹال کرا رہے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ علی علی کرنے کا دنیا میں فیدہ بڑا ہے علی علی کرنے کا فیدہ بڑا میں نے آخرت میں کہتا ہے وہ آخرت میں دائی دنیا میں میں نے کہا کیسے کہ اس وجہ سے لوگ پیسے بڑے دیتے پیسے بڑے دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں ہم ہیں علی والے اور ہمارا یہ نزلیہ ہے مہ مدینہ اپنی تجلی اتھا کرے یہ ڈلتی جاننی تو پہر دو پہر کی ہے کسی رافضی نداب کے نکمے کسی رافضی سیٹ کی دعوتیں کسے رافضی پیر کے ساتھ رشتداریاں یا تانگا ہم اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے ماہ مدینہ اپنی تجلی ادا کرے یہ دھلتی جاننی تو پہر تو پہر کی ہے آج نیچے پجاروں نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں آج محلات میں نہ بیٹھے تو کوئی بات نہیں آج اتنی بڑی بڑی دعوت ہوں کہ ہم احتمام نہ کر پائیں تو کوئی بات نہیں یہ دنیا تو ایک بل بلا ہے یہ زندگی تو ایک بل بلا ہے حسن تو آخرت ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس واسطے آج وہ کام کرنا چاہیے جس سے زندگی میں بھی رب کی طرف سے بندے پہ نور برسے قبر بھی پر نور رہے فرما دیں اس صورتحال کے اندر میں جو بات ارز کر رہا ہوں اس میں آج جب سب ایک طرف ہوئے اور سب نہیں آج بھی بڑے بڑے آستانوں کے مجھے فون آئے کہ ہم ساتھ ہیں سادات کے سادات کے فون اور ووٹنگ ابھی ہم نہیں کریں کچھ دن ٹھہر کے کریں پھر میں کہوں گا آنکھیں ہیں تو کھول کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے ترازو ہے تو تول کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے انشاءاللہ گرد بیٹھے گا اور حقیقت نظر آنا شروع ہو جائے گی تو میں نے تو کسی سنی پیر عالم کی طرف بھی اپنے کسی بندے کو نہیں بھیجا کہ انہیں کہو میری حمیت کریں نہ میں خود گیا ہوں اور دوسری طرف آج اقبال کی روح تڑپ رہی ہے زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشہ من خوارج کے پاس جا کر بھیک مانگنا حمیت لینے والے ناسبیوں کے پاس چلے گا خارجیوں کے پاس چلے گا سکھوں میں پوچھتا ہوں کون ہے خارجی کون ہے ناسبی میرا ثابت کرو کہ میں نے کبھی خوارج یا نواسب کے کسی مرکز میں جا کے دعوتیں کھائی ہوں میں نے کبھی ان کو بلایا ہو میں کبھی ان کے پاس بیٹھا ہوں کیوں میرے دل میں جو حب زہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ مجھے یزیدوں کی طرف نہیں جانے دیتی اور یہ عجیب لوگ ہیں حسین سے بھی دوستی یزید کو بھی سلام ادھر یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت اتھار رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے محب ہیں اور ادھر ان کے پاس جا کے آج میرے خلاف مدد مانگ رہے ہیں جن کے نزدیک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید پلید بس یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی ان کے پاس جا کے بھیق مانگ رہے ہیں کہ جن کے لحاظ سے آیت تطہیر سے اہل بیت اتھار رضی اللہ تعالی عنہ ہم کی تطہیر ثابت نہیں ان کے پاس تو پتا چلا اگر عقیدت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ ہوتا تو مر جاتے دشمن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نہ بیٹھتے اگر حبے حبے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مقام ہوتا تو پھر میرے امام حسین رضی اللہ بیٹھتے کس موں سے یہ اس کی ضروریت سے جو انبیاء علیہ مسلم کو معصوم نہیں مانتا جس نے حضرت آدم علیہ علیہ سلام پہ تنقید کی جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 مردوان پہ تنقید کی جس نے تمام امہ امت جو امہ فقہ ہے ان پہ تنقید کی تو یہ آج ناموس سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا پر پہرہ دینے کے لیے ان کے پاس چلے گئے تو پتا چلا عقیدت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کی بات نہیں اصل میں بات بغز جلالی ہے کہ جس جگہ جانے سے بھی اس بغز کو تسکین پہنچے اگرچہ وہ دشمن زہرہ ہو اگرچہ وہ دشمن امام حسین رضی اللہ تعالی انہا اگرچہ وہ دشمن سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی انہا یہ تحریک چل رہی ہے بغز جلالی کی میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا یہ کرپ دیکھو کون کس سے مل رہا ہے نبی محربان صلی اللہ علیہ علیہ بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اہلیہ اور اس امت کے لیے محبتوں کا محور اور مرکز ان کے ساتھ محبت کرنا یہ جنت کی چابی ہے لیکن اس کے ساتھ بغز حسد اور نفرت اور ان کی توہین کرنا یہ جہنم کا سبب ہے اس لئے اس ملک میں جن لوگوں نے ان کے بارے میں ہلکے الفاظ ادا کی ہے یا توہین کی کوشش کی ہے ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں امسوز کا اظہار بھی کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے بھی متعجبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پکڑنا ان کو سزا دینا جو توہین صحابہ کرتے ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اب میں اپنی طرف سے اپنی طرف سے ان پر جو جن کو یہ مل رہے ہیں جا کے ایک تو ویسے ایک شخص ہے اس پر میں الیدہ باس کروں گا یہ منصورہ میں جن جا کر مل رہے ہیں میں اپنی طرف سے ان پر خواری یا نواسیب رہا مگر یہاں تو بچا بچا جانتا یہ چہرے دیکھو ایک بار ان کے یہ کون کون ہیں کہ جن کا کی چوری پکڑی گئی کیسے کہ یزید سے بھی دوستی حسین کو بھی سلام یزید سے بھی دوستی اور حسین کو بھی سلام ادھر حب اہل بیت رضی اللہ تعالی کا کار استعمال کر رہے ہیں اور ادھر کیسے جا کے بیٹھے ہیں ہم ہیں محب اہل بیت رضی اللہ تعالی انہم دکھاؤ پوری عمر میں کہ ہم کبھی خوار یا نواسب کے پاس جا کے بیٹھے ہوں ہم تو ہمیشہ اپنے اکابر کے حوالے دے کے بولتے ہیں اور دوسری طرف بھی روافض کے نہیں اپنے اکابر کے لحاظ سے شان اہل بیت اور شان صحابہ رضی اللہ تعالی انہم بیان کرتے ہیں تو آج یہ ایک ملاقات نہیں ایسی درجن ملاقات ہیں کہ جہاں سے چوری پکڑی گئی کہ کرنا کیا ہے اور کر کیا رہے ہیں مثلا دیکھو پتی پر کوئی بیٹھے اور کپڑے کو داغ لگ جائے اور وہ اسے دھونے کے لئے اوپر شراب ڈالنا شروع ہو جائے تو اس کو کائنات کیا کہے گی اور یہاں تو داغ لگا بھی نہیں کہ جس کو دھونہ درکار ہو وہ میری گفتگو اور آگے سے جو معاملات ہیں وہ کہاں سے کہاں شرابوں تک مہنچے ہوئے یہ کس کس سہمیت لے رہے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ یہ شخص منصورے میں جو آج امیر ہے اس جماعت کا بانی اس کی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے اس نے سیدہ زہرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہیں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا آج اقبال کی روح تڑپ رہی ہے زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشیمن اب ان میں سید ان کے جو بڑے تھے چاک سادہ شریف انہوں نے آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس حصیر العزیز کی تعلیمات کو پاکستان میں نشر کرنے کا حق ادا کیا اب اس تمہید کے بعد بندانا چیز یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ لوگ جہاں جا کے بیٹھے ہیں چاہ پینے کے لیے اور پھر اس بندے سے کلپ ریکارڈ کروایا میرے خلاف نبی محربان صلی اللہ علیہ علیہ بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اہلیہ اور اس امت کے لیے محبتوں کا محور اور مرکز ان کے ساتھ محبت کرنا یہ جنت کی چابی ہے لیکن اس کے ساتھ بغض حسد اور نفرت اور ان کی توہین کرنا یہ جہنم کا سبب ہے اس لئے اس ملک میں جن لوگوں نے ان کے بارے میں حلقے الفاظ ادا کی ہے یا توہین کی کوشش کی ہے ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں امسوص کا اظہار بھی کرتے ہیں جو آپ نے بھی سنا میں ایک محدود سے وسائل والا بندہ ہوں اللہ نے کتنا کرم کیا ہے یہ جسے جا کے وہاں ملے ہیں اس نے مجھے یہاں ملنے کے لیے دو بار رابطہ کیا الیکشن سے پہلے ان کے سبائی صدر نے فون پہ دو بار کہا کہ ہمارے امیر امیر جماعت آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں آنا چاہتے ہیں تو میرے دل میں یہ عبارتیں تھیں جو میں بھی پیش کروں گا میرے خون نے مجھے اجازت نہیں دی میں نے جس ماں کا دودھ پیا ہے اس کے مقدس عقیدے نے مجھے اجازت نہیں دی میں نے جس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے ان کی دیو ایمانی غیرت نے مجھے اجازت نہیں دی میں نے قبول ہی نہیں کیا وہاں جا کے ملنا تو در کنار یہاں ان کا آنا اور یہ وہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں پھر ارے بات کرنے کے لیے کردار چاہیے میں نے تو آج تک صرف اعتقاد کی خاطر منحاج القرآن میں قدم نہیں رکھا میں نے تو صرف اعتقاد کی خاطر آج تک پیر کرم شاہ کے دار لوم میں بھیرا میں قدم نہیں رکھا حالانکہ آج سے چند سال پہلے ابھی نہیں چند سال پہلے تو بار بار مجھے وہاں سے دعوتیں دی گئی خطاب کے لیے تقریر کے لیے مختلف مواقع پر کہ آپ تقلیب پہ بہت اچھا بولتے ہیں اور ہمارے طلباء کی تنظیم کہتی ہے کہ انہیں بلا کر تقریر کراؤ کون ہے اس دیس کے اندر جس نے بات کرنے کے لیے اتنا پہرہ دیا ہوگا یقیناً ہوں گے بہت سے مگر یہ یہ فقیر بندہ میں نے تو کہاں سے کہاں تک آج کے لمحے کے لیے تیاری کا رکھی تھی کہ کوئی دار نہ روافظ کا ہو نہ نواسب اور خوارج کا ہو پیور رہن سنت کا عقیدہ جو حضرت خاجہ غریب نواز کا ہے جو حضرت داتا گنج بخش حجیری کا ہے جو حضرت غوث آزم کا ہے جو حضرت امام فضل خیر آبادی کا ہے جو حضرت مجدد الفیسانی کا ہے جو آل حضرت امام محمد رضا برنوی کا ہے اور جو میرے مرشد حفظ حضرت پیر سید محمد جلال تین شاہ نقش بندی قدس سرهم العزیز یہ سارے بزرگوں کے براکت پر اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے ہم نے تو ان کی حیاء رکھی ہے اپنے سینے میں اپنی آنکھوں میں اپنے دماغ میں پراج تک اللہ کے فضل سے وہ خوارج روافظ نباس تو درکنا جو ان کی طرف بیس کیپ اور خیمے لگے ہوئے تھے کہیں کہیں ہم نے تو وہاں بھی قدم نہیں رکھا اب یہ حوالہ جات مچن پیش کرنا چاہتا ہوں ویسے تو ہو سکتا ہے کہ اس جماعت کے لوگ کہیں کہ یہ دیکھو کوئی فرقہ واریت فیلا رہا ہے لیکن یہ کلپ سنو نبی محربان صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اہلیہ اور اس امت کے لیے محبتوں کا محور اور مرکز ان کے ساتھ محبت کرنا یہ جنت کی چابی ہے لیکن اس کے ساتھ بغض حسد اور نفرت اور ان کی توہین کرنا یہ جہنم کا سبب ہے مجھے جو تم سبق دے رہے ہو احترام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کا تو میرا حق بنتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو مجھے تو ضرور دو سبق لیکن اپنے گھر کی تو خبر لو کہ وہاں کیا معاملہ ہے اس جملے میں وہ کس کے لحاظ سے یہ بات کر رہا آج جو یہ ساتھ بیٹھنوے لوگ جس کے خلاف اس کی حمایت لینے نکلے ہیں تو میں جیسے دوسرے بہت سے لوگوں سے مظلوم ہوں یہ ظلم اس جواعت نے مجھ پہ کیا ثابت کریں یہ مجھ پہ کہاں میں نے تحوین کی ثابت کریں اور میں آج بتا رہا ہوں کہ تمہارے بڑوں نے کیا کچھ کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑوں نے کیا تو میرے لئے کرنا جائز ہو گیا میں تو اپنا سر پیش کر رہا ہوں کہ اگر میرے بولے ہوئے جملے تو ہین رسالت یا تحوین سیدہ پاک رضی اللہ عنہ بنتے ہیں تو 295 سی مجھ پہ ناخذ کر دو میں نے خود کہہ کیا ہے ہم کسی میں طاقت ہی نہیں کہ وہ 295 سی میرے سامنے آکے ثابت کرے اور دور دور یہ جو وہاں جا کے ہمہتے لیتے پھرتے ہیں ان کو کیا مرکز سیرات مستقیم نظر نہیں آیا کیوں نہیں مجھ سے بات کرتے کیوں نہیں کسی فورم پر کسی بات کرنے والے کو لے کر آتے اصول کے مطابق اور وہاں جا کر یہ لے رہے ہیں ان سے حمایت اور ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے اپنا نظریہ کیا ہے اب یہ کوئی نہ کہے مجھے اداروں میں سے کہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی اور آپ نے اس سخصیت کے خلاف اتنا مواد اور آپ نے ٹھیس پہنچائی ہے اس جماعت کے لوگوں کو یہ دروازہ انہوں نے خود کھولا ہے وہ مجھ پہ ثابت کریں میرا خون معاف لیکن جو میں ثابت کروں چلو وہ بندہ تو دنیا سے چلا گیا ہے کم مز کم اس جماعت پر اور اس کی کتاب پر پبندی تو لگا دو اگر کوئی اپنے دوا کھانے میں زہر پر شربت کے لیبن لگا کے فوت ہو گیا ہو اور پیچھے وہ دکان کھلی ہو اور دن رات چلائی جا رہی ہو کہیں سیب کا مربع لکھا ہے اندر زہر ہے کہیں شید لکھا ہے اندر وہ زہر ہے جو بندے کو ایک منٹ میں ہلاک کر دیتا ہے تو کیا حکومت اور صحت کے اداروں کا حق نہیں بنتا کہ وہ سیل کرے اس دکان کو اگرچہ بنانے والا تو چلا گیا مگر پیچھے چلانے کا دھندہ کیوں ہو رہا ہے اس بنیاد پر یہ نہیں کہ میرے اوپر چار پانچ ایف آئی آر اور کٹ دیں یہ نہیں کہ پہلے فورت شیڈول ہے پھر ففت شیڈول بھی لگا دیا جائے میں آج دست بستہ کہہ رہا ہوں ملک کے سارے اداروں کو جو توہین ہے وہ چھوٹا کرے پھر بھی توہین ہے بڑا کرے پھر بھی توہین یہ جن لفظوں کو کہہ رہا ہے کہ اس لئے اس ملک میں جن لوگوں نے سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہلکے الفاظ تقریر میں یا توہین کی کوشش کی ہے اس کی مزمت بھی ہم کرتے ہیں گرفتاری کا مطالبہ بھی کرتے ہیں تو میں پورے منصورہ کو جہاں سے یہ بات میرے خلاف ہوئی دے رہا ہوں کہ میری پندرہ ہزار تقریروں میں میری کتابوں میں میری اس شان علی رضی اللہ عنہ سیمینار کی تقریر جس کو چوروں نے کاٹ کے توہین بنایا جس جگہ جس فورم پر اسلام نظریاتی کونسل ہو یا کوئی بھی غیر جانمدار فورم منصف مزاج یہ مجھ پہ توہین ثابت کریں اور میں ان کے بانی پہ توہین ثابت کروں گا فیصلہ زمانہ کرے کہ جہاں جرم نہیں ہوا وہاں گرفتاریوں کے مطالبے ہو رہے ہیں اور جہاں تہدر تہ ظلمات تم بعد فوق بعد جہاں اس طرح کی اندھیر نگری بنی رہی آج تک ان کتابوں پہ پبندی کیوں نہیں وہ نیٹورک کیوں چل رہا ہے کہ جس زبان نے کسی کو چھوڑائی نہیں تنقیز سے جس کلم نے اور آج تک کالجز یونیورسٹیز میں اس کے ترانے اور نغمے گائے جا رہے اور ادھر نسل نو کو دن رات بھرتی کیا جا رہا ہے لہٰذا میں ایک بار پھر سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ خود انہوں نے دروازہ کھولا اور یہ موضوع چھیڑا اور تقاضہ کیا کہ ملک میں کوئی تحریر و تقریر ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کے خلاف اہل بیعت اطہار علیہ مردوان کے خلاف صحابہ کرام علیہ مردوان کے خلاف نہیں ہونی چاہیے میں سو فیصد اس کے ساتھ ہوں لیکن میں اب تحریریں دکھاتا ہوں کہ کہاں 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 بہت بڑے بڑے گھپلے ہوئے دین میں اور آج تک ادھر کوئی دیکھی نہیں رہا کیا وجہ ہے آخر یہ دورہ میں یار کیوں ہے یعنی ادھر میں نے جو جملے بولے ان میں تو کوئی بوے توہین بھی ثابت نہیں کر سکتا انشاءاللہ قیامت تک جس جگہ جواب دیتے ہو پھر میرے علی شاہ صاحب کی عبارت سے میں نے یعنی سے اس کی وضاحت کی اور دوسری طور تو واضح کفر ہیں ادھر کسی کی توجہ ہی نہیں اور ان سے اگر ان میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی یہ جب وہ یہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں سیدہ پاک پوچھیں گی ان سے قیامت کے دن کہ تم میری محبت کو آڑ بنا کر ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھے کہ جس ذات مقدس جن کے جگر کا میں ٹکڑا ہوں جس ذات مقدس کی جن لوگوں نے توہین کی ہوئی تھی کیا لینے گئے تھے تم وہاں وہ بڑا سخت محاسبہ انشاءاللہ کریں گی اور آل سنت نے بھی دیکھ لیا کہ یہ جو تحریک فوراً چل گئی ہے آستانوں کی اور یہ اور وہ اس کا کیا میزار ہے کہیں ان کے ساتھ پکے رافضی بیٹھے ہیں کہیں نیم سب کے پاس تانہ ہمیں دیتے ہیں نہیں ہم ہیں علی والے نہ روافض کے ساتھ نہ خوارج کے ساتھ نہ نواسب کے ساتھ ہم ہیں اللہ کے فضل سے اس قرآن کے ساتھ چونکہ میرے آقا علیہ السلام کی آل اس قرآن کے ساتھ ہے یہاں حوالہ جات پیش کر رہا ہوں اور اگر کوئی ایک حوالہ بھی غلط ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں اور میں یہ اداروں سے کہوں گا کہ وہ یہ تفتیش کریں کہ اس طرح کی صورتحال کیوں ہے مسئلہ معصومیت میں جو ہمارا آج عقیدہ معصومیت کانفرنس کے اندر ہمارا جو موضوع ہے اب دیکھئے سب سے پہلے تفہیم القرآن اس کے لحاظ سے کہ یہ جو آیت موضوع تھی یہ ہے تفسیر یہاں بھی سید لکھا ہوا نام کے ساتھ تفہیم القرآن مودودی کی تفہیم القرآن کے صفحہ نمبر 93 پر کیا لکھا ہے ایک گروہ نے اس آیت کی تفسیر میں صرف اتنا ہی ستم نہیں کیا کہ ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بیعت سے خارج کر کے صرف حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد کے لئے اس لفظ کو خاص کر دیا یہ ستم جنہوں نے کیا ہم بھی اسے ستم کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ستم ہے کہ یہ آیت تو اولین ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے ہے پہلے سارے محنس کہتے ہیں مگر جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ نے اپنی چادر نیچے لے کر اللہ مہاول اہل بیعت ہی فرمایا اگر کوئی کمینہ انہیں یہاں سے نکالتا ہے تو وہ بھی ظلم کرتا ہے لیکن یہاں ایک طبقہ ایسا بن گیا ہے ماننے کو کچھ تو اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ یہاں ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے ہی نہیں اور سننی کہلواتے ہیں کہ یہ جو تطہیر ہے یہ صرف پہنی تنفاق کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ یہی رکھتے ہیں کہ جب بھی یہ آیت پڑھتے ہیں اس کی تشریع میں تطہیر میں صرف پہنی تنفاق کی ذکر کرتے ہیں کبھی ان کی زبانوں سے سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی نہیں نکلا کبھی سیدہ طیبہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں وہ یہ آیت نہیں پڑھتے یا دیگر ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے تو یہ زمنا پہلی بات میں نے ذکر کر دی چونکہ اس نے اگلا جو ظلم ذکر کیا ہے وہ ظلم کیا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اس سے یہ مان لینا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ أَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْدِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرَ کہ ربِ ذُلْجَلَال نے تطْحِير دے دی یہ ماننا یہاں سے جو کہ ہم مانتے ہیں کہ رب کا ارادہ ہوا تطْحِير دے دی مستقبل کی بات نہیں وہ کہتا ہے کہ یہاں سے یہ ماننا کہ اہلِ بیت اطحار رضی اللہ عنہ کو تطحیر دینے کی خبر دی جا رہی ہے یہ ظلم ہے معاذ اللہ جو آیتِ تطحیر کے اندر یہ موقف رکھتا ہے یہ اس کے پاس سے سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کی حمایت لینے گئے ہیں کہ جن کے نزدیک اہلِ سنت کے نزدیک جو تطحیر کا نزدیک معصوم بنانا اہلِ سنت کے نزدیک کہ ان کی اعلیٰ درجے کی تحارت جو انہیں مل چکی ہے اسے ماننا جو بندہ اس کو ظلم کہہ رہا ہے کہ اس بندے سے بھیک مانگنے گئے ہیں کیا لکھا ہے لفظ سنو لفظ اس میں اس شخص نے یہ لکھے ہیں کہ ظلم اور کیا ہے اور ارشاد الہی کی روح سے یہ اہلِ بیت اس سے یعنی رج سے پاک کر دیئے گئے ہیں پاک کر دیئے گئے ہیں کہتا ہے یہ ماننا ظلم ہے پاک کر دیئے گئے ہیں جو اہلِ سنت مانتے ہیں اور پاک بمانا محفوظ ان الخطہ ادھر غلو ہے معصوم ماننا ادھر تنقیص ہے کہ جو شان ہے وہ بھی نہ ماننا اور یہ میرے مقابلے میں ان سے بھیک مانگنے گئے جو ہر وقت یہ نعرہ لگا رہا ہے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرہ طیبہ طاہرہ آبدا صالحہ رضی اللہ ان کو شرم نہیں آئی اگر عقیدت سیدہ کا مسئلہ ہوتا تو یہ کبھی بھی برداشت نہ کرتے کہ ہم ان کے پاس چلے جائیں جن کے پاس جو میں پڑھتا ہوں آج کی تقریر میں بھی پڑھا خدا بحق بنی فاطمہ کہ برکو لئیمہ کنی خاطمہ اگر دعوت رد کنی ور قبول جن کے بڑے کے نزدیک یہ شرک ہے یوں کہنا یہ غلامان سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا جو یہ پڑھتا ہے خدا یا بحق بنی فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا یہ اس شخص کے خلاف وہاں بھیک مانگنے چلے گا جن کے نزدیک یہ پڑھنا ہی کفر شرک ہے کیا دھاندلی ہے اب یہاں پر یہ الفاظ دیکھ لینے چاہیے یہ کہتا یہاں دو ظلم ہیں پہلا ظلم تو ہم بھی مانتے ہیں کہ جو یہاں سے ازواج متحرات رضی اللہ تعالی انہم نکالے کس سے انما یرید اللہ لی یز اب انکم رجس اہل البیت اس سے دوسرا ظلم وہ جس کو قرار دے رہا ہے وہ تو حمال سنت کا بھی عقیدہ ہے کہ انہیں رب ظل جلال نے چادر تطہیر پہنا دی مستقبل کا وعدہ نہیں کہ یہ شرطیں پوری کرو گے تو پھر ملے گی نہیں بالخصوص پنٹن پاک رضی اللہ تعالی عنہم ان کے لحاظ سے تو رب نے دے کے فیصلہ کر کے اعلان کر دیا اور یہ اس بندے کے پاس جا کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بڑے کا یہ عقیدہ ہے کہ دی نہیں ہے اگر یہ مانا کریں تو ظلم ہو جاتا ہے اب اس کے لفظ سنیں پھر میں سارے لفظ پیشے سے پڑھ کے لے آتا ہوں اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے انما یرید اللہ اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے کہتا ہے اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ اس نے ساتھ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی نہا کے حضرت میں نہیں لکھا اور ان کی اولاد انبیاء علیہ مسلام کی طرح معصوم ہیں جو روافظ نے نکالا ہے اس میں ہم بھی اس کے ساتھ ہیں کہ یہ نتیجہ نکالنا کہ اہمہ اہل بیت اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا ان کو معصوم ماننا یہ نتیجہ اس عیس سے نکالنا یہ بھی ظلم ہے اور ہم بھی اس کو ظلم ہی کہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ گندگی سے مراد خطا اور گناہ ہے اور ارشاد الہی کی روح سے یہ اہل بیت اس سے پاک کر دیئے گئے ہیں حالانکہ آیت کے الفاظ یہ نہیں کہ تم سے گندگی دور کر دی گئی جو ہم آل سنت مانتے ہیں دور کر دی گئی اس پار ہی ہمارا آل سنت کا عقیدہ ہے کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ چادر تطہیر انہیں مل چکی ہے گندگی دور کر دی گئی یہ گندگی کا لفظ بھی اس نے لکھا ہے کہ میری طرف منصوب نہ دیے گئے ہم سارے آل سنت کا جب یہ کریں گے تو پاک کر دیے گئے جس طرح سیدنا محر علی شاہ صاحب اور ہم طلع لینے کہ یہ پاک گرو باقی یہاں ہم وضاحت کریں گے کہ پاک کرنے کا یوں نہیں مطلب کہ پہلے کچھ ہوا تھا تو پھر پاک کر دیے گئے یعنی آلودگی ہاں نہیں نہیں دی رب ذو جلال نے وہ کہتا یہ مطلب نہیں کہ ماضی میں ایسا کر دیا گیا ہے کیا مطلب ہے توجہ سے سنو بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تم سے گندگی کو دور کرنا اور تمہیں پاک کر دینا چاہتا ہے کیا نہیں ہے چاہتا ہے سیاہ کو سباک بھی یہ نہیں بتاتا کہ یہاں مناقب اہل بیعت بیان کرنے مقصود ہیں یعنی انہم یورید اللہ جو سارا سما ہمیشہ اس سشان اہل بیعت کو بیان کیا جاتا ہے وہ کہتا یہ تو اس مضمون کی آیت ہی نہیں بلکہ یہاں تو اہل یہاں مناقب اہل بیعت بیان کرنے مقصود نہیں بلکہ یہاں تو اہل بیعت کو نصیت کی گئی ہے کہ تم فلان کام کرو اور فلان کام نہ کرو اس لیے کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے آگے اپنے لفظوں میں کہتا ہے بالفاظ دیگر مطلب یہ ہے کہ تم فلان رویہ اختیار کرو گے تو پاک عزگی کی نعمت تمہیں نصیب ہوگی ورنہ نہیں تم تم فلان رویہ اختیار کرو گے اب یہ آیت اتری تو چادر پاک کے نیچے جو تن ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ سلم کے ساتھ مودودی ان کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ابھی تو یہ تمہیں مقام نہیں ملا یہ میں تمہیں لاح عمل دے رہا ہوں ایسی شرطیں پوری کرو گے تو پھر تطہیر ملے گی ورنہ نہیں یہ ہے تنقیس یہ ہے توہین کیا کمی تھی ابھی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا کمی تھی ابھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں میں کیا کمی تھی حسنان کریمین رضی اللہ تعالیٰ انہما میں کہ ابھی ان کو جب یہ اعت اتری تو ابھی ان کو شرطیں دی گئیں ابھی ان کو شرطیں دی گئیں اور پھر ہے کہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے مازاللہ تو یہ لفظ میں ان کو دعوت فکر کے طور پر دے رہا ہوں کہ جہاں توہین ہوئی وہاں تم جا کے چاہ پی رہے ہو اور جو توہین کرنے والے ہیں ان سے تم مجھے نصیدیں کروا رہے ہو با الفاظ دیگر اب صفحہ نمبر چوران میں مطلب یہ ہے کہ تم تم کون پنجدن پاک اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ انہم تم فلان رویہ اختیار کرو گے تو پاکیزگی کی نعمت تمہیں نصیب ہوگی ورنہ نہیں کرو گے جس طرح کوئی کہتا ہے کہ تم یہ ساری کتابیں یاد کرو گے تو امتحان میں پاس ہوگے ورنہ نہیں تو مطلب یہ ہے وہ آگی مستقبل میں منزل ہے ابھی تم تیاری کرو اور فلان فلان سبق یاد کرو پھر آگے امتحان ہوگا اور پھر امتحان میں دو اپشن ہیں یا تو تمہیں یاد ہوگا یا نہیں ہوگا اگر یاد ہوا تو پھر پاس ہوگے اس نے تو تطہیر کے لحاظ میں فضیلت بیان ہوگا رہی اہل بیت اتھار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو رہی ہے اور لاح عمل رب نے ان کو شروع سے ہی اتا فرما ہوا تھا اور یہاں تو رب نے ان کے انعام کا ذکر کیا ہے ان کے مقام کا ذکر کیا ہے اور یہ جہاں بیٹھ کے میرے خلاف ان سے امیت لے رہے ہیں وہ کہتے ہیں سارے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ عیت اتری اس وقت تک تو معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ چادر تطہیر نہیں ملی تھی اور بعد میں کوئی اور آیت کہتے ہے ہی نہیں یعنی یہ نتیجہ ہے کہ اب کوشش کرو کوشش کرو اگلی بات کہاں اعلان ہوا کہتے وہ تو آیت ہی کوئی نہیں اور جس میں تم کہتے ہو کہ دے دی گئی اس میں تو ابھی لاہ عمل دیا گیا کریں کہ کیا لکھا ہوا ہے تمہارے بڑے نے اور تم مجھ پہ مجھ پہ تحمت لگا رہے ہو توہین کی یوں بر سریام یہ گرفت کرنا بھی اسی بندے کا کام ہے اللہ کے فضل سے یوں بر سریام کسی کلاس میں ہجرے میں ہو تو علیدہ کہ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سچا غلام ہے اور صحاب رسول علیہ کہ یہ جو فرقہ ہے روافیز کا ہم نے ہائی لائٹ کیا ان کی گستاخیوں کو تو یہ جنہیں کبھی جاگ ہی نہیں آئی تھی اور ہمارے خلاف ایف ایاریں کٹوار رہے تھے اب فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اب ایک ذاکر کے خلاف اس کا نام لے لیتے میں کہتا ہوں شان سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو پر حملہ کرنے والا یہ ملعون بہت بڑا مجرم ہے مگر یہ چھوکرا اس کی کیا حیثیت ہے ان کے لیڈروں نے رب کی توہین کی ہوئی ہے ان کے لیڈروں نے سیدنا سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کے آقا کی توہین کی ہوئی ہے تو ادھر کیوں روے سخن نہیں کہ جاری ختم ہوتی ہے سناو ان کو اس شہنشا نکوی کا یہ کلپ ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے کہ جس میں وہ مولا علی رضی اللہ تعالی نو کو نبیوں سے فضیلت دے رہا ہے یہ توہین نہیں انبیاء کی طور کیا ہے انبیاء میں تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ کی ذات گرامی بھی شامل ہے کیوں بے لگام چھوڑا گیا ہے ان لوگوں کو اور یہ عامد سلطانی کا نام ان کو ہمارے کہنے پہ آیا وہ ذاکر جو کہہ رہا ہے ماز اللہ کہ علی تو اللہ کا خالق رازق ہے کیا یہ چھوٹی توہین ہے علی اللہ نہیں ہے علی اللہ کا خالق ہے علی اللہ اللہ رازق علی اللہ کے بہت اکبر ہے اللہ کی میراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ اوپر اپنی داریت جاگو لگتا ہے اللہ کی میراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ اوپر سجدہ کرے اللہ اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین میں مٹی ہے جناب سیدہ جل شانہ کی نالین اس خاق میں اللہ کو شیرہ رہتا ہے یہ ہے توہید ہم کوئی توہید کے پنکر نہیں ہم کوئی متحری نہیں ہم کہتے علی اللہ ہم یہ چھوٹے کفر ہیں کیا ہم نے جو یاد دلایا تمہیں وہ یاد آئے گا اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سجدہ پاک رضی اللہ عنہ کی تو توہین ہوئی نہیں بلا شبہ اگر یہ سنیں وہ تقریر جہاں یہ بات بیان کی جا رہی تھی میں گرنٹی سے کہتا ہوں آج یہ جو کانفرنس کرتے پھر رہے ہیں جن میں پھر ان کی زبانوں سے کئی کفریات نکل رہے ہیں جس کا ہمیں فرض ہے کہ ہم پوس مالٹم کریں کہ شان سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہ انہیں رسول اکرم پر بھی فضیلت دے دی جائے یہ کفر ہے یہ سیدہ رضی اللہ عنہ کو ناراض کرنا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی توہین ہوئی نہیں میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں یعنی وہ میری تقریر کے لحاظ سے اور ادھر جس کتے کمین ملعون نے کنجر کا لفظ استعمال کیا چور اور ڈاکو کا لفظ استعمال کیا ماز اللہ سمہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ اس استعمال کے بارے میں جس نے قرآن جمع کیا اگر کوئی ڈاکو پولیس کی مردی پہن کر گاڑیا لوٹے تو وہ پولیس والا نہیں ہوتا وہ ڈاکو ہوتا ہے اگر کوئی عرب کا کجر صحابہ کی مردی پہن کے جن کو رسول پاک نے اپنے جگہ مسلح پہ کھڑا کیا جن کے ہاتھ پر مولا علی نے بیعت کی ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سارے آستانوں والے شان صدیق اکبر کنفرنس کرتے توہین تو ان کی ہوئی یہ عجیب مسئلہ ہے دعوے دار یہ ہے کتنے آستانوں پر کتنے سادات نے کتنے پیرانے طریقت نے ان دنوں میں یہ تازہ تازہ توہین ہوئی کہ سینہ پھٹتا ہے اس کے پورے لفظ بولنے سے مگر ان کی زبانیں گنگ ہیں کہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تلانہ کانفرنس کہیں بھی نظر نہیں آ رہی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تلانہ کا کوئی احسان نہیں کیا وہ نسبت رسول علیہ سلام کے حامل نہیں کیا وہ مولا علی رضی اللہ تلانہ کے پیر مرشد اور امام نہیں تو کیوں نہیں ان کی مرشان اکدس کے جل سے کی جا رہ ہے تو پتہ چلا یہ بل بولا اور یہ سو جان تحریح مقاصد ہی کچھ ہو رہے جان داکہ ڈالا جا رہا ہے وہاں جا کے کھڑی نہیں ہو رہے زبانیں گنگیں اور جاں ہوا کچھ نہیں وہاں کسی کو خوش کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کو نہیں ورنہ یہ کرتوت نہ کرتے جو سامنے آ رہے ہیں وہ طریقہ اختیار کرتے کہ جس سے قرآن راضی ہو اللہ راضی ہو رسول پاک رضی اللہ تعالی راضی ہوں خلف راشدین راضی ہوں رضی اللہ تعالی لیکن یہ تو کسی اور کو راضی کر رہے ہیں جنہوں نے اب داد دینا ان کو شروع کر دی ہے وہ کہہ رہے ہیں تاریخ آخی کا رد عمل شدید آیا ہے سب کی طرف سے شیعہ کی طرف سے بھی اور شیعہ سے کہیں زیادہ اہل سنت کی جانب سے آیا ہے اور آنا چاہیے تھا یہ ایک بہت اچھی علامت ظاہر ہوئی ہے اس مرتبہ اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی تھی جو کام ہم نے کرنا تھا وہ سننی کرنا شروع ہو گئے ہیں اب ان لوگوں کو خود ہی سوچ نا چاہیے کہ داد انہیں کہاں سے مل رہی ہے اور میں کہتا ہوں سادات کو نکال کے شیعر ان پہ نہیں پڑ رہا باقی کئی ہیں ایسے اگر کبھی ضرورت پڑی تو اس شیعر کے ساتھ ان کی تصویریں دوں ہاں یہ جائز ہے مداری کو مبارک بات دوں تو وہ مداری جو بوزنے کو داد دے رہے ہیں آج اپنی تقریروں میں یہ داد مل رہی ہے ان کو اور داد ہی نہیں امداد بھی مل رہی ہے مگر ہم وہ ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاند نہیں تو پہر دو پہر کی ہے ابھی زیادہ دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا یہ میں چند تصویریں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں سکھ بھی میرے خلاف احتجاج کر رہے ہیں پندت ہندو احتجاج کر رہے ہیں یہاں بھی ایک بڑا اصولی مسئلہ ہے عمومی جب ناتیں لکھتے ہیں اس پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ غیر مسلم ہو کے سرکار کی نات پڑ رہا ہے کہ سرکار کی سب سے بڑی نات تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کمینے نے وہ نہیں مانی اس کا اور وہ کوئی بیس جلدیں بھی لکھ دے تو اس کی تحسین کا میٹر نیکی کا شروع تب ہوگا جب کلمہ اسلام پڑے گا یہ تو عام بندہ سمجھتا ہے کہ وضوی نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی ایمان ہی نہ ہو تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا کیا اسے پیدا ہوگا ہاں یہ ہے اس لحاظ سے کہ اس نے بک بک نہیں کی اس نے بکواس نہیں کیا اگر بکواس کرتا اس کی جگہ تو پھر مزید گندہ ہوتا جھنمی ہوتا چلو بکواس اسے نے نہیں کیا سرکار کی شانوں کا ذکر کیا مگر نیکی تب بنے گی جب پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی بڑی شان مانے گا چونکہ قریش مکہ نے جب اپنی نیکیاں گنوائیں کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں مسجد حرام کی انٹر لگاتے ہیں ہم متولی ہیں کابے کے اور صحابہ تو دور بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرما اجالتوں سکایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمنا باللہ او ظالموں تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی انٹر لگانا یہ تم نے برابر بنا لیا اپس میں فرمایا دور بیٹھے ہوئے بندے کا ایمان اور کابے کے اندر بیٹھے ہوئے بندے کیا متولی ہو جانا یا انٹر لگانا یہ برابر نہیں ہو سکتا ایمان لاؤگے تو پھر نیکی کا میٹر جلے گا ایمان نہیں لاؤگے تو کچھ نہیں ملے گا محرم آتا ہے تو کئی سکھ ہندو وہ بھی کہتے ہیں حسین ہم تیرے دیوانے ہیں اگرچہ ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا لیکن ہم بھی تمہارے عاشق ہیں ایسے انہوں نے گیت بنائے ہوئے اور کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی کیا پیار ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کا کہ ہندو سکھ بھی کر رہے ہیں یقیناً تجرب والی بات تو ہے مگر یہاں سے ایک اصول بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ہر پیار کا داویدار سچا نہیں ہوتا پیار ہے ایمان نہیں ہندو سکھ پیار کر رہا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے دوڑے پڑ رہا ہے مگر کہتا ہے حسین تیرا کلمہ نہیں پڑا مگر تیرے پیار ہے تیرے نانا جی کا کلمہ نہیں پڑا تو وہ اعلانیہ کہہ رہا ہے کہ میرا ایمان کوئی نہیں تو پتا چلا کہ ان ذاتوں کا پیار فارمیلٹی والا غیر شریف تو وہاں بھی پائے جاتا ہے جہاں مسلمانوں والا نام ہی نہیں تو یہاں سے پتا چلا جو ایک فرقے کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ دعویٰ ضرور ہے مگر حقیقت کچھ اور ہے وہ خود ثابت ہو گیا اب بھارت میں کچھ لوگ ہندوں کے پاس کہ ڈاکٹر شریف حصب جلالی نے تو ہند کر دی ہے اور تم محافظ ہو چادر زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کہ ایسا تم بھی احتجاج کرو یہ تصویریں دیکھو ان کی اب دیکھو ایک طرف میں ہوں اور دوسری طرف یہ سکھ ہندو پندت ہیں کیا زمانے کو نظر نہیں آ رہا کہ سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے نانا جی کا خادم کون ہے دین کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے صداقت کس کے ہاتھ میں ہے یہ جو گرو نانک کے چلے احتجاج کر رہے ہیں میرے خلاف ان کو کوئی فیدہ ہوگا سیدہ زہرہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کے حق میں احتجاج کرنے کا اور مجھے گالیاں دینے کا بلکہ جنہوں نے ان کو اس کام پہ لگایا ان ظالموں کو میں کہتا ہوں کہ اس سے بہتر تھا کہ تم ان سکھوں کو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کے ابباجی کا کلمہ پڑھا دیتے ان کی جیسے ان کے ہاں توہین ہو گئی ہے جو اول آخر ڈوبے ہی کو فرمے ہیں جنہیں ایمان کی علف کا بھی پتہ نہیں ہے اس بنیاد پر زمانہ خود بڑے سبق سکھا دیتا ہے پڑھنے کا سلیکہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر دعویٰ کی دکھاؤ یہ ساری صورتیں بتاؤ دنیا کو یہ جون جون پنجابی میں کہتے ہیں جون جون ہڈسی رنگ ہڈسی پتا چلے گا کہ راہ حق کا مسافر کون ہے کربلائی کون ہے اور یزیدی کون ہے انشاءاللہ اس کا فیصلہ روزانہ ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر ہو وآخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمين